اپنے بہت بار سباؤں میں سنا ہوگا بھگوان بدھن کا جو دھم ہے نیم ہے فلوسفی ہے جو جانکاری ہے اس کو لوگ اپنے وقت میں بولتے ہیں آدھی میں کلیانکاری یعنی کہ سرو میں بھی یہ الابدائک ہے مدھہ میں کلیانکاری یعنی بیچ میں بھی یہ الابدائک ہے فروٹفول ہے بینیفیشل ہے انت میں بھی لاب کرنی یعنی لاشٹ میں بھی یہ بینیفیشل ہے یہ لاب دے جی ہے یعنی کہ انیشل اسٹیج میں پرارم میں میڈ میں بیچ میں اور لاشٹ میں یہ سب جگہ ہم کو لا بھی لاب دیتی ہے یہ بہت فائدے بند ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ اکثر آپ نے بہت سنا ہوگا اس کا مطلب سمجھ دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بدھ کی فلوسپی ہے یعنی جو پریکرٹک فلوسپی ہے یعنی جو پریکرٹک نیم ہے پریکرٹک صدھانت ہے یا جس کو ہم درسن بولتے ہیں وہ کیسے ہر اسٹیپ پہ لاپ کر رہی ہے یعنی کہ سرو سے لے کے انتک بیچ میں کسی بھی پوائنٹ پہ آپ اٹھائیں گے وہاں سے وہ آپ کو لاپ دیتا ہے اور کونسا لاپ دیتا ہے بدھ نے جتنا بھی کام کیا وہ منوسے کے سکھ کے لیے کیا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا پیتالیس سال تک وہ لوگوں کو سکھی بناتے رہے اور سکھی بنانے کے سرلتم اپائے بتاتے رہے کوئی بوڑی عورت اگر ان کے پاس انپڑ آ گئی اور اس نے کہا کہ ہمیں تو تیرا دھم سمجھ میں نہیں آتا ہمیں تو سرل بھاسام بتا دی تو اس کو سرل بھاسام ہی بتا دیا اور کوئی ساری پتھ یا مہا موگلین جیسے بہت اچھے سسے جو گوڑ رہ سے سمجھتے ہوں تو ان کو ایک گوڑ رہ سے بتا دیا وہ اس میں سمجھ جاتے تھے ہر ایچوڈینٹ کے لیے الگ الگ بتانے کا طریقہ گرس کے لیے راجہ کے لیے کام کرنے والے کے لیے ہر ایک کے لیے ہوتا تھا تو یہ سرل سے لے کے آخر تک لابدائک کیسے ہے اور کیا ہے سرل سے لے کے لابدائک یہ ایسے ہے کتھا میں آپ کو چھوٹی سی سناتا ہوں تو آپ کو سنجھ میں آ جائے گا کچھ بھک کو لین بنا کے جا رہے تھے بیچ میں کہیں رکے ان کا بھوجن کا سمجھ ہوا کسی اپاسک نے ان کو بھوجن کر آیا بھوجن کرانے کے بعد وہاں جو چمچ تھی چمچ ایک سامنیر تھا جو ابھی ابھی بھکو سنگ میں سامنیر ہوا تھا اس کو چمچ بڑی اچھی لگی اور اس نے وہ چمچ اٹھا لی اور اٹھا کے وہ چیور میں باندھ لی اب جب چلنے لگے تو وہ جو سامنیر تھے جنہوں نے چمچ اٹھائی اور باندھی وہ سب سے پیچھے چلنے تھے اب چمچ ان کے دونوں پیروں میں اڑنے لگی اڑنے لگی تو آگے جو بھکو تھے وہ بار بار پیچھے لے رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا سامنیر کیا بات ہے تو انہوں نے کہا اڑ رہا ہے کہ اڑ رہا ہے تو نکال دے بہا سامنیر نے اس سارا سمجھا اور چمچ کھول کے پھینک دی ان کی چال ٹھیک ہو گئی یعنی کہ لالچ اگر آپ نے جراسہ بھی من میں رکھا لوب جراسہ بھی من میں رکھا یا اس کو ہم اگر بدھ کی ایک سیمپل بھاسہ میں کہے ہیں راگ یا دویس یا مہمورتا راگ مطلب چاہیے چاہیے اور چاہیے اور چاہیے دویس مطلب نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے کوئی بھی چیز کوئی بھی پرکار کوئی بھی بات اور مہمورتا کبھی چاہیے کبھی نہیں چاہیے کبھی چاہیے کبھی نہیں چاہیے اگر یہ تینوں آپ کے پاس رہے تو آپ کی چال آرتی رہے گی آپ کا من آرتا رہے گا اور آپ پریشان رہیں گے جیسے اس کو چھوڑ دیں گے ویسے ہی آپ کو لاب ہو جائے گا اس لیے بدھ کے وچنوں میں پیتالیس سال میں یہ بات ہم ایسا کہی جائے گی کہ جب آپ چھوڑ دیں گے ان تینوں چیزوں کو تب ہی آپ کو لاب ہو جائے گا اور جب آپ ان کو تینوں چیزوں کو پکڑ لیں گے یا ان میں سے کوئی بھی چیز پکڑ لیں گے تب ہی آپ کو علاب ہوگا یعنی کہ ہانی ہونی شروع ہو جائے گی اس لیے بولتے ہیں کہ شروع میں آدھی میں initial stage میں یہ لاب کاری ہے مدھے mid میں بیچ میں یہ لاب کاری ہے انت میں last میں یہ لاب کاری ہے اور ہر stage پہ ہے جب آپ چھوٹ دیں گے تب ہی لاپکاری ہے اور جیسے راگ دویس موک کو آپ پکڑیں گے یا بڑھائیں گے ویسے یہ ہانکارک ہو جائے گا اس لئے ایسا بولا جاتا ہے دھنیواد